بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دنیا میں کل آٹھ حجوبے ہیں جنہیں ونڈرز آف تا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے ان آٹھ حجوبوں میں سے ایک احرام مصر بھی ہے جس کا تذکرہ ہر دور کے تاریخ دانوں نے کیا آج بھی اس پر تحقیق جاری ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم احرام مصر کی تاریخ کے بارے میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل انفو ٹونک سبسکرائب کرنا نہ پھولئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین مصر جو کہ ایک قدیم تاریخی ملک ہے یہ آج بھی اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ دریائے نیل کے کنارے پر موجود ہے مصر قدیم تہذیبوں کی سرزمین ہے آپ کی معلومات کے لئے بتاتا چلوں کہ مصر دنیا کا واحد ملک ہے جو دو بریازموں یعنی بریازم ایشیا اور افریقہ میں شمار ہوتا ہے ماہرین کے مطابق مصر پانچ ہزار سال سے زیادہ قدیم ہے اس کا زیادہ حصہ سہرا پر مشتمل ہے مگر دریائے نیل کی زرخیزی کی وجہ سے اسے دنیا کا قدیم ترین زرعی ملک کہنا غلط نہ ہوگا ناظرین 3500 سال پہلے ایک منس نامی جنگجو نے مصر اور اس کے اطراف کے علاقوں کو فتح کیا اور حکومت بنائی اسی لئے منس کو مصر کا پہلا فیرون بھی کہا جاتا ہے ناظرین مصر میں ہر اس بادشاہ کو فیرون کہا جاتا تھا جو تخت نشین ہوتا فیرون ان کا لقب ہوا کرتا تھا انہی فیرونوں میں سے ایک قابل ذکر بادشاہ خوفو تھا جس نے بقاعدہ طور پر تعمیرات کا آغاز کیا ناظرین احرام مصر انسان کی بنائی ہوئی ایک عظیم تخلیق ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ احرام مصر کو پتھروں سے نہیں بلکہ مٹی کی اینٹوں سے تعمیر کیا گیا تھا ماہرین احرام قدیمہ کے مطابق مصر میں اب تک ایک سو اٹیس احرام مصر تریافت کیا جا چکے ہیں جنہیں تقریباً دو ہزار چھ سو تیس قبل از مسیح پرانا مانا جاتا ہے جبکہ ان تمام احرام میں سے تین کو سب سے بڑا اور پرانا تصور کیا جاتا ہے یہ تین احرام خوفو خافرہ اور منکور ہیں ان تینوں میں سے خوفو سب سے بڑا احرام ہے اس کا وزن بارہ برج خلیفہ کے برابر تصور کی جاتا ہے خوفو کی موت کے بعد اس کے احرام کی باقاعدہ پوجہ بھی کی جانے لگی اس میں تیس لاکھ پتھر استعمال کیے گئے فیرون ان احرام کو اپنے مقبروں کے لئے بنوایا کرتے تھے ان احرام میں ہر فیرون کو ضرورت کی ہر چیز جس میں غلام بھی شامل ہوا کرتے تھے کے ساتھ دفن کے جاتا تھا اور ایک بھول بھلائیوں والا دستہ بنا کر بند کر دیا جاتا تاکہ کوئی چوڑی کی گھر سے آئے تو کامیاب نہ ہو پائے ناظرین تمام احرام مصر جو اب تک تریافت ہو چکے ہیں ان میں کئی لاکھ پتھر استعمال کیے گئے ہیں سب سے بڑا احرام 481 فٹ اونچا ہے جس کا نام خوفو ہے سائنس آج بھی اس تھیوری کو حل نہیں کر سکی کہ آخر کار بغیر ٹیکنالوجی کے پتھر اتنی بلندی پر کیسے پہنچائے گے یہ ایک راز ہے جس کو حل کرنے کے لئے پیشرفت کئی سالوں سے جاری ہے ان استعمال ہونے والے پتھروں میں سے کئی پتھر پچاس پچاس ٹرن وزنی ہیں ہر احرام میں تین چیمبرز بنائے جاتے تھے ایک باشا کے لئے ایک ملکہ کے لئے اور تیسری گیلری بنائے جاتی تھی باشا اور ملکہ کے چیمبرز میں جانے کے لئے خفیہ دروازے بھی روبوٹ کی مدد سے دریافت کیے جا چکے ہیں جو اندر سے کھلتے تھے ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ